اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں میں بات کرتا ہوں یوی ٹیویل اور یوی کی چھوٹی بڑی خبروں کے بارے میں تو دوستو آج ہم یوی ٹیویل کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہم آپ کو اپنے فائل کی ویلیڈیٹی اور اپنے ویزے کا اسٹیٹس اور اپنے ویزے کا جو بھی اس کا اسٹیٹس ہے وہ یوز ہے یا پھر ایکٹیو ہے یا پھر کینسل ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں سکھائیں گے کیونکہ دوستو پہلے جو تھا اس وقت اور اس وقت یعنی دو ہزار بائیس چلنا ہے دو ہزار بائیس سے پہلے کا سسٹم کچھ دوسرا تھا اور ابھی دو ہزار بائیس اور تیس میں آنے والے سسٹم میں کچھ چینجز ہو گئے ہیں اور کچھ چینجز ہونے والے ہیں تو ابھی بہت سارا چیز جو ہے پروسس بدل گیا ہے فائل ویلیڈیٹی چیک کرنے کے لیے ویزا کا اسٹیٹس اور وغیرہ وغیرہ چیک کرنے کے لیے تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی چیز آپ کو اسٹیپ بائیسٹیپ بتائیں گے آپ شروع سے لے کر لانسٹ ایس ویڈیو کو ضرور دکھئے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن کا پتہ چل جائے گا آپ کو اپنے موبائل میں جو ہے سرچ کرنا ہے آئی سی اے سمارٹ سرویس ٹھیک ہے اس کے بعد دوست تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں پہلے جو آتا تھا وہ آئی سی اے سمارٹ سرویس آتا تھا لیکن اب جو ہے اس میں چینجز ہو گئے ہیں آئی سی پی سمارٹ سرویس آئی سی اے کو ہٹا دیا گیا ہے یہاں پہ آپ ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں smartservice.icp.gov.ae ویب سائٹ چیک کر کے آپ جو ہے اس پہ کلک کیجئے گا بہت سارے فراڈ ویب سائٹ بھی اس میں ہوتے ہیں ویب سائٹ دوستو کھلنے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹرفیس نظر آئے گا آپ کو نیچے جانا ہے نیچے یہاں پہ آپ کو پبلک سرویس جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ایک دوسرا وینڈو ہے آپ کے سامنے کھل کر کے آئے گا اس وینڈو میں کچھ پہلے سے بہت چینجس ہو چکے ہیں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں پہلے اس طرح سے نہیں تھا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ فائل ویلی ڈیٹی ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہ آپ کے ویزے کے بارے میں چیک کرنے کا پورا انفرمیشن پورا سسٹم یہاں پر آپ کو دکھائے گا سب سے پہلے اگر آپ فائل نمبر سے چیک کرنا چاہتے ہیں یہاں پر تو فائل نمبر پہ کلک رکھیں گے یا پاسپورٹ سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو پاسپورٹ پہ کلک کریں گے سیلیکٹ دا ٹائپ آپ ویزے کا ٹائپ سیلیکٹ کریں گے آپ کا ویسٹ ویزا ہے تو ویسٹ ویزا پہ سیلیکٹ کریں گے اگر ریزیڈنسی ویزا ہے تو اس پہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد فائل ٹائپ میں آپ کون سا نمبر دینے چاہتے ہیں ایمیرٹس آئی ڈی کا نمبر یا فائل نمبر یا پھر Unified Number جو بھی آپ جس سے چیک کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے میں File Number پہ کلک کرتا ہوں آپ Eminence ID پہ پہ کلک کر کے اس کا نمبر ڈال کر کے چیک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا Residency Visa نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ Eminence ID کا Option نہیں آئے گا File Number یہاں پہ آپ 4 parts میں ڈال سکتے ہیں Departments, Year, Type, Sequence اس کے بعد Nationality ڈالیں گے Date of Birth ڈالیں گے I am not robot پہ کلک کر کے Search پہ آپ کو کلک کرنا ہے اتنا سارا چیز آپ کو ڈالنا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک Entry Permit ہے Visit Visa ہے آپ کو جو 4 parts میں نمبر ڈال جائے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ 4 parts ہے 301, 2012, 77 اس کے بعد یہ last کا جو نمبر ہے یہ آپ کو اسی طرح سے ڈالنا ہے سب سے اوپر 301 اس کے بعد 202 اس کے بعد 77 اس کے بعد 03569 54 آپ کے اس میں دوسرا نمبر ہو سکتا ہے اس نمبر کو آپ کو یہاں پر اس طرح سے 4 parts میں جیسے دیاوار ڈال دینا ہے guys آپ کو کچھ اس طرح سے ساری details بھر دینا ہے یہاں پر جیسے میں نے نمبر لکھا ہے اس کے بعد سرچ پہ کلک کریں گے تو آپ کے ویزے کے اس طرح سے نیچے آپ سکرول کریں گے تو آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا جسے دیکھ سکتے ہیں فائل اسٹیٹس میں used یعنی وہ ویزٹ ویزا پہ UE کے اندر جا چکا ہے دوبائی کے اندر جا چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا فائل اسٹیٹس یعنی یہ ویزا کب اسٹیٹس یعنی یہ ویزا کب اسٹیٹس ہوا تھا یہ 13-5-2022 کو اسٹیٹس ہوا تھا اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ 26-8-2022 تھی وہ جو کی ایکسپائر ہو چکی ہے یہاں پر آپ کے اسٹیٹس میں جو کی کچھ دوسرا ہو سکتا ہے active بھی ہو سکتا ہے used بھی ہو سکتا ہے اور cancel بھی ہو سکتا ہے consideration کے date دکھائے دے گا یا close بھی ہو سکتا ہے refuse بھی ہو سکتا ہے جو بھی آپ کا ہوگا status وہ آپ کو یہاں پر دکھائے دے گا فیلحال یہ ہے ویزے کے بارے میں پوری جانکاری جو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں